قومی وائٹ بول کے ہیڈ کوش کے لیے آقیب جاوید کا نام فائنل آقیب جاوید کا تقرر کل کی جانے کا امکان ہے آقیب جاوید دورہ زمبابوے میں ٹیم کے ساتھ جائیں گے وہاب ریاض کی پی سی بی میں دبنگ واپسی سابق سیلیکٹر کو چیمپینز کپ کا اوورال سپروائزر بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کے سابق سینئر مینجر اور سیلیکٹر وہاب ریاض چیمپینز کپ کے منٹورز کے بھی ہیڈ ہوں گے وزیر داخلہ موسی نکوی سے نیدر لائنڈز کی سفیر کی ملاقات بامی تلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تابون بڑھانے پر تبادلہ خیال پاکستان اور نیدر لائنڈز کے درمیان کرکٹ کو فروغ دینے پر بھی باتجیت ہوئی پاکستان اور نیدر لائنڈز کے درمیان اگلے برس کرکٹ سیریز کرانے پر اتفاق کیا گیا اسلام آباد پر بار بار یلغار کا حکم دینے والے ملک کے دشمن ہیں دوسروں کو اعتجاج کا کہنے والے اپنے بچے یہاں لائیں ملک دشمنوں کو ترقی حضم نہیں ہو رہی راہنما استحقام میں پاکستان پارٹی آنچودری کی نیوز کانفرنس کہا کہ اعتجاج کے نام پر عوام اب مزید بے وقوف نہیں بنے گی ملک میں سیاسی استحقام ہے اور سیاسی استحقام سے ہی معاشی استحقام آیا ہے ملکی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا لاہور میں دو ہفتہ بعد سورج کی مو دکھائی سبائیدار الحکومت پر چھائے سموک کے بادل چھٹ گئے شہریوں کی سانس میں سانس آ گئی لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 188 پر ٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیا گیا گرین لوگ ڈاؤن صداد سموک آپریشن کامیاب ہوا یا ہفتہ وار چھٹے پر ٹرافک رش کم ہونے سے سموک دور ہوئی سموک کو بھگانے میں کون سے عوامل کار فرما ہوئے شہریوں کے ایک دوسرے سے سوالات لاہور میں دھوپ نکلنے پر خوشگوار حیرت کا اظہار سبکی اوقات میں ملتان ملکہ آلودہ ترین شہر رہا لاہور کی دوسری پوزیشن شدید دھنکی وجہ سے دو پروازے منسوخ 35 تاخر کا شکار حد نگاہ کم ہونے پر موٹرو وے کو کئی مقامات سے بند کرنا پڑا قومی شہرہوں پر نو اینٹری کا سائن ووٹ لگا رہا ملک میں ایک بڑے ڈائلوگ کی ضرورت ہے حکومت سنجیدہ معاملات پر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ملکی پالیسیز کو اثر انو دیکھنے کی ضرورت ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمان کے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس بولے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے صرف بیانات سے مسائل حل نہیں ہوں گے امن و امان کے براہ راست اثرات ہماری معیشت پر پڑھتے ہیں این پی رہنما اور سابق سیلیٹر علیاس بلوڑ کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی علیاس بلوڑ کی نماز جنازہ میں سابق وزرائعالہ کے پی امیر حیدر ہوتی میاں افتخار حسین کے شرکت چیرمن قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپاؤ سابق گورنر سردار مہتاب احمد خان اور غلام علی سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریکت مانی بی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے معاملے پر ہماری نظر ہے برطانوی وزیر خارجہ نے میمبر پارلیمنٹ کیم جانسن کو جوابی خط لک دیا جیویٹ لیمی نے عدالتی معاملات کسی بھی ملک کا درونی مسئلہ قرار دے دیا مزید کہا کہ برطانیہ عالمی قوانین کی پاسداری چاہتا ہے بانی پی ٹی آئی سمیت سب پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا اعترام کرے برطانوی ایم پی کم جانسن نے زلفی بخاری کے کہنے پر وزیر خارجہ جیویٹ لیمی کو خط لکھا تھا خط پر پیس دیگر عراقین پارلیمنٹ نے بھی دستخط کیے تھے پنجاب اگمبر نے کسی بھی یو اے ای فنڈ میں سرمایہ کاری نہیں کی اس موضوع پر آئی ایم ایف کے اجلاس میں کبھی بات نہیں ہوئی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے انگریزی اخبار کے آرٹیکل کو غلط کرا دے دیا کہا کہ آرٹیکل میں آئی ایف کے بارے میں غلط تاثر دیا گیا کہ عالمی مالیاتی ادارہ پنجاب کے پہلے سماحی کے خسارے پر پریشانی کا شکار ہے ایم ایف نے تسلیم کیا کہ پنجاب پہلی سماح میں چالیس ارب روپے سرپلس جاری ہے ایم ایف نے تسلیم کیا کہ پنجاب صحیح راستے پر گامزن ہے پاک فوج کے ساتھ جوان وطن پر قربان بلوچستان کے زلہ کلات میں دہشتگردوں کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش ای ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے مقابلے میں ساتھ بہادر جوان جامع شہادت نوش کر گئے سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے حملہ ناکھاں بنایا چھے دہشتگرد جہنم واصل چار زخمی ہو گئے صدر مملکت اور وزیراعظم کی سیکیورٹی فورسز پر حملے کی مضمت شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا آصف علیہ زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں پر فقر ہے شہباز شریف بولے کہ دہشتگردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے وزیر داخلہ محسن اکمی نے کہا کہ فاک فوج کے شہدہ قوم کے ہیرو ہیں ملوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی آٹھ میں زمین انتخابات کے لیے پولنگ کا سلسلہ جاری حلقے کے ایک سو چوبیس پولنگ سٹیشنز قائم ایک لاکھ سولہ ہزار ایک سو ایک سٹھ ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں پولیس سیف سی کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں حلقے کے چونتیس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس ہیں گوے پولنگ سٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں پپلس پارٹی پی ٹی آئے اور آزاد امیدوار میدان میں ہیں آسٹریلیا کے خلاب تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے قومی ٹیم سٹنی سے ہوبارٹ پہنچ گئی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرہ اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ کل کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ایک وجہ آسٹریلیا کے ننجا سٹیڈیو میں شروع ہوگا کینگروز کو سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن بڑتری حاصل ہے رحیم یار خان کا تاجر کراچی میں لٹ گیا سمناباد وارٹر پمپ پل پر ڈاکو تاجر سے ساٹھ لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون اور نگدی چھین کر لے گئے پولیس کا کہنا ہے دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار ڈاکووں نے رحیم یار خان سے آئے تاجر مزمیل کو لوٹا تاجر صدر موبائل مارکیٹ سے سوہراب گورٹ بس ٹاپ جا رہا تھا وزیری داخلہ سین زیاؤل حسن لنجار کا ڈکیتی بارداخ کا نوٹیس پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت کر دی تو بعد سورج کی مدکھائی سبائیدار الحکومت پر چھائے سموک کے بادل چھٹ گئے ہیں شہریوں کی سانس میں سانس آگئے لاہور کے ائرپورٹی انڈیکس 188 پرٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ گرین لاکڈاؤن انصداد سموک آپریشن کامیاب ہوا یہ آفتہ وار چھٹی پر ٹریفک رشت کام ہونے سے سموک دور ہوئی سموک کو بھگانے میں کون سے عوامل کار فرما ہوئے شہریوں کے ایک دوسرے سے سوالہ لاہور میں دھوپ نکلنے پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا صبح کے وقت میں ملتان ملک کا علودہ ترین شہرہا لاہور کے دوسری پوزیشن شدید دھن کی وجہ سے دو پروازیں منسوخ 35 تاخیر کا شکار ہوئیں ہاتھیں نگاہ کام ہونے پر موٹروے کو کئی مقامات سے بند کرنا پڑا قومی شہرہوں پر نو انٹری کا سائن بورٹ لگا رہا بتائیں سوالے سے صبح دار حکومت پر چھائے سموک کے بادل چھٹ چکے ہیں اور آج سورج نے مون دکھا دیا ہے لاہور کا ائر کوارٹی انڈیکس 188 پرٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ملتان آج بھی آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں نمبر ون رہا لاہور کا دوسرا نمبر شہریوں نے کئی روز بعد سکھ کا سانت کیا ہے اور لاہور میں دو ہفتے بعد سورج نے مون دکھائی کی ہے اور آج دھوپ نکلے رہی ہی جبکہ صبح دار حکومت پر چھائے سموک کے بادل چھٹ گئے ہیں